مہترم ناظرین السلام علیکم ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے کہ ہماری اس پاکستانی قوم کا کیا بنے گا ناظرین اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم میں فٹ پات پر سانڈے کا تیل نکالنے والے اور کیکر کی گون کو سلجید بنا کر بیچنے والے کو ڈاکٹر اور حکیم کہا جاتا ہو اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم میں ہاتھ دیکھنے والا اور سڑک پر توتے سے فال نکالنے والا پروفیسر اور عامل کا بورڈ لگائے بیٹھا ہو اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم میں پانی کی ٹیکے لگانے والا اپنے کلینک کے ماتھے پر سپیشلسٹ کا احتحاری بورڈ لگائے ہو اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم کے جاہل اسمبلیوں میں پہنچا دیے جائیں اور قاتل و مجرم کانون سازی کرتے ہوں اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم کے وزیر جالی ڈگریں لے کر اسمبلیوں میں وزیر تعلیم لگ جاتے ہوں اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری قابلیت کے بجائے سفارش اور رشوت کی بنیاد پر دینے کا رواج ہو اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم کے فرادیے بحروپیے عالمدین کا ٹائٹل سجائے ہوئے ہیں اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم کے ملہ اید شبرات کے چاند پر ایک دوسرے کی لٹریشن کرتے ہوئے ہوں اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم میں جوان بیٹیوں والے غریب بکھے کے گھر کے دیوار کے ساتھ ہی کروڑوں کی مسجد بنائی جاتی ہو اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم کی فاہشہ دینی مسائل سمجھانے پر لگا دی جاتی ہوں اور نام نہاد عالم آن لائن لوگوں کو ایمان کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے نظر آئیں اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم کے دہشتگرد خود کو مجاہد قرار دیتے ہوں اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم کے حکمران پیسہ لگا کر اقدار خریدتے ہوں اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم کے منصف انصاف کے طرازوں میں دولت کے وزن کے مطابق انصاف کرتے ہوں محترم ناظرین اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم کے چوکیدار چوروں سے زیادہ لوٹتے ہوں اور اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم کے تاجر دکاندار سوفیزت حرام کی کمائی سے حج اور عمرے کرتے ہوں اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم میں بھوک اور افلاس ناچتے ہوں اور حکمران تماشا دیکھتے ہوں اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم کے ڈاکٹر اور وکیل بدماش اور غنڈے ہوں اس قوم کا کیا بنے گا یہ سمجھ نہیں آتا اس لیے کہ ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں تو پھر یاد کر لیجئے کہ ایسی قوم کو رونے دھونے اور شکوے شکایت کرنے کے بجائے اپنی اعمال پر نظر سانی کرنے چاہیے کیونکہ جب ہر شخص کشتی میں اپنا حصے کا سراخ کر رہا ہو تو پھر یہ کبھی نہیں کہا جا سکتا کہ فلان کا سراخ مجھ سے بڑا تھا اس لیے کشتی ڈوبی ہم سب ہی قصور وار ہیں ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہوئے خود سے یہ سوال تو کرنا ہی پڑے گا کہ اس قوم کا کیا بنے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ نہے گوان